بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سبلائم وی انگلیش اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بچے کی دعا اس کو لکھا ہے شاعر مشرق حکیم الامت مفقر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ آپ کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے آمین یہ دعا آل پبلک سکولز اور پرائیوٹ سکولز میں یہ مورننگ ٹائم اسمبلی کے دوران پڑھائی جاتی ہے تمام بچے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں لیکن بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں وہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے سے آری ہوتے ہیں یہ ایک ایسی دعا ہے جسے بڑوں کو زیادہ غور سے سننا چاہیے دعا کے الفاظ نہائی سادہ اور عام فہم ہیں لیکن اتنے ہی اپنے اندر بہت گہرے معنی و مفہوم رکھتے ہیں دعا کو انگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ انگلیش لینگویج کی بھی اپنی ہی بیوٹی ہے وہ سنٹینسز کو بہت آسنا اور اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتی ہے اور اس کے معنی و مفہوم کو واضح کرتی ہے تو چلیئے شروعات کرتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری بچہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا میری تمنا میری شدید خواہش وہ دعا بن کے میرے لبوں پر آتی ہے کہ میری زندگی شمع کی صورت ہو شمع کیا کرتی ہے یہ شمع جلتی ہے میلٹ ہوتی ہے اپنا نقصان کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں روشنی پھیلاتی ہے تاریخ جگہوں کو روشن کر دیتی ہے اجالوں میں بدل دیتی ہے تو بچہ بھی یہ دعا کرتا ہے کہ یا خدا میری زندگی بھی شمع کی ماند ہو میں بھی روشنیوں کو پھیلانے والا بن جاؤں اندھیروں کو دور کرنے والا بن جاؤں اور میری وجہ سے روشنی پھیلے اجالے پھیلے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے اے خدا میری وجہ سے دنیا سے جہالت کا اندھیرہ ختم ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے روشنی پھیلے میں روشنیوں کا مسافر ہوں جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والا میں بن جاؤں اور میری وجہ سے دنیا سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جائے می دا ورس ڈاکنیس ڈس اپیر تھو دا لائف آف مائن می ایوری پھلیس لائٹ اپ ویڈ دا سپاکننگ لائٹ آف مائن ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول کی وجہ سے ایک باگ کی بیوٹی اس کے حسن کو چار چان لگ جاتے ہیں باگ مہک اٹھتا ہے اسی طرح اے خدا میری وجہ سے میرے وطن کا نام روشن ہو میرے وطن کی آن بان شان بلند ہو می مائی ہوم لینچ درو می اٹین ایلیگنس ایس دا گارڈنس رو فلورز اٹین ایلیگنس زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یا رب اے خدا میری زندگی پروانے کی ماند ہو جس طرح پروانہ شمہ پر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے تو میری محبت بھی علم کی شمہ سے اسی طرح ہو میں بھی علم کی شمہ پر اپنی جان نچھاور کر دوں کیونکہ علم ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کریم نے بھی اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ میرے محبوب یہ دعا کیا کرے رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما کسی اور نعمت میں اضافے کے لیے اللہ نے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا اگر کہا ہے تو علم میں اضافے کی دعا کرنے کے لیے اپنے محبوب سے کہا ہے کہ یہ دعا کیا کرے رب زدنی علما اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے تو اے خدا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی علم کی شمہ سے محبت ہو کیونکہ علم کی شمہ ہوگی علم آئے گا تو پھر جہالت کے اندیرے دور ہوں گے می می لائف لائک ڈیٹ اپ ڈی موت بی او لڈ می آئی لب دا لیمپ آف نالج او لڈ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میری زندگی کا مشن مقصد غریبوں کی حمایت کرنا ضرورت کے وقت ان کے کام آنا اور دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا ہونا چاہیے جب بچے پڑے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا اور اسی طرح جب وہ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تب بھی اسے پوچھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن کر کیا کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور وہ جو اسمبلی میں بھی پڑا ہوتا ہے دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا غریبوں کی حمایت کرنا وہ ڈاکٹر بننے کے فوراں بعد ہی اس کو بھول جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کم بنتے ہیں مسیحہ کم بنتے ہیں ڈاکو زیادہ بن جاتے ہیں وہ پیشٹس کا علاج کرنے کم جاتے ہیں اور اپنی روزی کمانے کی فکر میں زیادہ ہوتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے سرکاری جوب کے ساتھ پرائیویٹ کلینکس بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ ہاسپیٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ صحیح طرح نہیں کرتے اور پرائیویٹ کلینکس میں جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ اپنی ان باتوں کو اس مشن کو ہی وہ اپنی ان ارادوں کو ہی وہ بھول جاتے ہیں جو انہوں نے دیورنگ پروفیشن اپنی وہ ایڈیوکیشن حاصل کرتے وقت جو انہوں نے عظم کیے تھے ان کو بھول جاتے ہیں اس لیے آج میں یہ یاد دہانے کروا رہا ہوں کہ ہم اسمبلی میں بچپن میں ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں اور کیا سنتے آ رہے ہیں اور اس کو پھر ٹوٹلی ہم بھولی جاتے ہیں میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو آئی سنگ کے علامہ اقبال نے اہدن السراط المستقیم اس آیت کو اس شیر میں ڈالا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کونسا وہ جن نیکی کا راستہ ہے اور ہر قسم کی برائی سے اے اللہ مجھ کو بچائے رکھنا دعا کی الفاظ بہت ہی سادہ اور عام فہم ہیں او اللہ پروٹیکٹ می فرم دی ایول ویز شو می دا پھار لیڈنگ می ٹو دا گوڈ ویز تو میں کہہ رہا تھا کہ دعا کی الفاظ بہت ہی سادہ اور عام فہم ہیں لیکن اپنے اندر بہت ہی گہرے مانی رکھتے ہیں اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جسے ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بچپن میں تو ہم پڑھتے رہے ہیں آج ہمیں اس کو سمجھنے کی اشہ ضرورت ہے کہ ہم پڑھتے کیا رہے ہیں آخر پر بھانو کسیہ کی ایک بہت خوبصورت بات ہے آپ کہتی ہیں کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں دونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل السلام علیکم اللہ حافظ